بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز اور ریٹنل بولیٹن روشن نگر کے ساتھ میں ہوں محمد عمران جعفر بولیٹن کا باقید آغاز کریں گے زلی پولیس خانے وال کے شہید کانسٹیبل سلیم شہزاد کی نماز جنازہ پولیس لائن خانے وال میں ادا کر دی گئی ریٹنل پولیس آفیسر ملتان رفت مختار راجہ ڈسٹرک پولیس آفیسر خانے وال نعیم عزیز سندھو اور ڈیپٹی کمیشنر عمر افتخار شرازی بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے وکلا تاجر اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے کسیر افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی شہید سلیم شہزاد کے درچات کی بلندی کے لئے خصوصی دعا کی گئی اس موقع پر آرپیو ملتان رفت مختار راجہ کا کہنا تھا کہ دکھ کی اس کھڑی میں شہید کی فیملی کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں فرض کی ادائیگی کی راہ میں چاند دینے والے ہمارا فخر ہیں برے والا میں ایسسٹن کمیشنر آدل عمر جٹ کا کہنا ہے کہ کشمیر میں انسانیت سوز مظالم نے ہمیشہ بھارت کی ذہنیت کو بے نقاب کیا ہم کشمیر سمیت کسی بھی ملک میں انسانی استحصال کی مضمت کرتے ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے میوسپل کارپوریشن دفتر سے مظلوم کشمیریوں کے حق میں نکالی گئی ریلی سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انڈیا مخالف ریلی کا انقاد میوسپل کارپوریشن کے زیرے تمام کیا گیا جس میں چیف افیسر اکرم بحلہ میوسپل افیسر ماجیز یوسف اور ملک فاروق آوان سمیت دیگر معززین علاقہ نے شرکت کی کالیج روڈ پر اختتام پذیر ہونے والی اسریلی سے دیگر شرکاں نے بھی خطاب کیا جبکہ اسسسٹن کمیشنر آدل امت جٹ نے مزید کہا کہ کشمیر ازاد ہو کر رہے گا سینکڑوں مسلمانوں کی قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی انڈیا کے کشمیر میں انسانیہ سوز مظالم پر عالمی برادری کو کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ دنیا میں بدامنی کے خواہش مند بھارت کا خونی خواب پورا نہ ہو سکے ریلی کے شرکاں نے پینا فلیکسز اٹھا کر انڈیا مخالف نارے بازی بھی کی دیویشنر انتظامیہ ملتان کی جانب سے ڈیجیٹل گرداوری مہم میں دیسی شہری اور دہی معاصیات میں ڈیجیٹل گرداوری کے اعداف حاصل کرنے کے لئے انسپیکشن کا آغاز کر دیا گیا کمیشنر اشفاق احمد چوتری نے ہیڈ محمد والا کے دہی علاقوں کا دورہ کیا کمیشنر نے زرعی رقبوں کی ڈیجیٹل گرداوری مہم کی انسپیکشن کی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو امیر حسن بھی ان کے ہمراہ موجود تھے کمیشنر ملتان ڈویجن کا کہنا تھا کہ بورڈ آف ریونیو کی ادائیت پر تمام زرعی ارازی کی ڈیجیٹل گرداوری کی جا رہی ہے ریکارڈ آن لائن ہونے سے گندم خریداری سمیت ریونیو معاملات میں مدد ملے گی صوبے میں چاری مہم میں ملتان کو نمائی پوزیشن پر لائیں گے ڈویجن میں چوبیس سو بیالیس موزہ جات چوالیس لاک تیس ہزار سات سو ایکاسی خسرہ جات ہیں نو لاک تیس ہزار چھے سو چھتیس میں ڈیجیٹل گرداوری مکمل کی جا چکی ہے ڈویجن میں ڈیجیٹل گرداوری کے عمل میں تیزی لانے کا حکم دے دیا ہے ملتان میں حکومت پنچاب کی جانب سے پولیو مہم کامیابی سے چاری اب تک زلہ ملتان کے نو لاکھ پینتس ہزار بچوں کو تین روزہ مہم میں کترے پلائے جا چکے ہیں ملتان میں محکمہ صحت کی جانب سے فالو اپ مہم میں بچوں کی ویکسینیشن کا سلسلہ بھی چاری ہے ڈیپٹری کمیشنر محمد طاہر وٹو نے فیلڈ میں پولیو ٹیموں کی اچانک انسپیکشن کی اور پولیو ویکسین کی کورڈ سٹوریج اور عملے کی حاضری بھی چک کی کہا پولیو مہم میں رہ جانے والے بچوں کو دو روز میں کترے پلانے کا ٹارگٹ پورا کیا جائے بچوں کو کترے پلانے سے انکار کرنے والے والدین کے خلاف سخت کاروائی عمل بھی لائی جائے گی کمیشنر ملتان ڈویجن اشفاق احمد چوتری کی زیر صدارت پی اچ اے کے بارے میں جائزہ اچلاس کمیشنر نے پی اچ اے کو شہر سرسبز و شاداب بنانے کا ٹاسک دے دیا کہا شہر کی گرین بیلٹس کی تزین و غرائش تراش خراش اور بحالی بارے اقتامات کیے جائیں شہر کی اہم مقامات پر دیدہ زیب پھول پلانٹرز لگائے جائیں پارکوں کی حالت بہتر بنا کر شہریوں کو مصبت دفری کی سہولت فرام کی جا سکتی ہے اس موقع پر ڈی جی پی اچ اے شفقت رزا کا کہنا تھا کہ پی اچ اے کے تزین و غرائش پہال کی گئی ہے دو سو چھ اشاریہ ایک میلین روپے کے دس ترقیاتی سکیموں پر کام چاری ہے اجلاس میں ایڈیشنر کمیشنر سرفراس احمد اور پی اچ اے کے افسران موجود تھے کمیشنر ملتان اشواق احمد چوتری کا ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کو شہر جمکانے کا ٹاسک کہا تمام آف روڈ وہیکلز کو جلد از جلد آنٹ روڈ کیا جائے کمیشنر ملتان اشواق احمد چوتری نے کہا کہ تاجر برادری سے بات کر کے مارکیٹوں میں صفائی بارے لاحے عمل مرتب کریں دائرہ کار سے باہر یونین کوسلوں کے بارے میں بھی حکمت عملی تیار کریں شہر کی صفائی بارے ویسٹ منیجمنٹ کمپنی پورے استعداد کار سے کام کریں کمیشنر نے واسا کو اس کیموں پر کام تیز کرنے کی رفتار کا حکم دیا اور واسا کے ڈیفالٹر اداروں کو طلب کرنے کی ہدایت بھی کی کہا واسا ریکووری آداب بہتر بنانے کے لیے سخت حکمت عملی مرتب کریں ایڈیشنر کمیشنر صرفاس احمد ایم ڈی ویسٹ منیجمنٹ کمپنی فاروق ٹوگر اسسسنر کمیشنر عیوب بخاری ڈائریکٹر شہزاد منیر عبدالسلام موجود تھے دری احسنا مطلقہ محکمہ کے اداروں کے افسروں کی جانب سے تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی موٹر ویسٹ سنٹرل ٹو زون سیکٹر ون ایم فائیو کی جانب سے شیر شاہ ٹال پلازا پر یومی یک جہتی کشمیر منایا گیا نیشنل ہائی ویسٹ این موٹر ویسٹ سیکٹر ایم فائیو فن موٹر ویسٹ سنٹرل ٹو زون کی جانب سے شیر شاہ ٹال پلازا پر ستائیس اکتوبر یومی سیاہ منایا اور کشمیریوں کے ساتھ اظہاریں یک جہتی کیا گیا جس میں سیکٹر کمانڈر ایس پی رانا محمد اسمائیل ہمراہ ڈی ایس پی بیٹ ٹونٹی تھری چودری مسرور علی پی ایس او ٹو سیکٹر کمانڈر انسپیکٹر اسخر شاہد لائن افیسر انسپیکٹر ممتاز بٹی ریڈر ٹو ایس پی انتظار مہدی پی آر او سیکٹر حسان ملک اور دیگر افسران و ملاصمین سو سکول کے طلب و طالبات نے شرکت کی اس موقع پر سیکٹر کمانڈر رانا محمد اسمائیل نے شرکہ سے بات کرتے ہوئے کہا بھارت نے کشمیر پر متنازلہ اقدامات کر کے عالمی قوانین کی دھجیاں پکھی رہی ہے بھارتی مظالم کشمیریوں کے جذبہ حریت کو نہیں دبا سکتے سکول کے طلب و طالبات نے بھی تکارید کر کے کشمیر سے محبت کا اصحار کیا ایم فائف زون میں تمام ٹال پلازا جات پر یوم سیاہ کے سلسلے میں بینرز آویزہ کیے گئے ہیں سیکٹر کمانڈر ایس پی رانا محمد اسمائیل نے یوم سیاہ کے موقع پر تمام مسافروں میں کشمیر اور پاکستان کے چھنڈے تقسیم کیے اور کالی پٹیاں بھی بھاندی تقریب کے اختتام میں تمام شرکہ نے یوم سیاہ کے حوالے سے واق بھی کی چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیر بیورو ملتان نے پھیک مانگتے دو بچے حفاظتی تحویل میں لے لئے بچوں میں دس سالہ عثمان اور گیارہ سالہ شاہ زیب شامل ہے بچوں کو لاری اڈا ویاری چوک سے حفاظتی تحویل میں لیا گیا بیورو تجمان کے مطابق بچوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے لئے چائلڈ پروٹیکشن بیورو سنٹر منتقل کر دیا گیا ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے لوائکین کی تلاش چاری ہے لوائکین چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیر بیورو ہیلپ لائن 1121 یا 0616513201 پر رابطہ کر سکتے ہیں تحصیل جلال بوپیر والا میں کوئن گرنے سے تین شخص مٹی کے نیچے دب گئے ریسکیو 1122 کی بروقت کاروائی تینوں افراد کو باحفاظت نکال لیا گیا ریسکیو 1122 ترجمان کے مطابق مزدور کوئن سے انٹے نکال رہے تھے کہ اچانک کوئن گر گیا جس سے تین مزدور کوئن کے اندر مٹی کے نیچے دب گئے اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹی میں جائے حادثہ پر پہنچ گئی اور سچ اپریشن شروع کر دیا بروقت کاروائی کر کے تینوں مزدوروں آسم آزم اور نازم کو مٹی سے باحفاظت نکال لیا گیا روشن نگر سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز کیونکہ ہم ہیں پاکستان محمد عمران جعفر کو دیتیے اجازت اللہ نگے بانگ موسیقی